سمجھے اور وہی عبداللہ بن مسعود جب نمیل اسلام کے سال کے بعد دو سٹونٹ میرے آپ جیسے آگے چل رہے پیچھے سے عبداللہ بن مسعود آ رہے ایک نے کہا عبداللہ بن مسعود اور کونی ماری پیچھے دیکھ عبداللہ بن مسعود آ رہا پیچھے عبداللہ بن مسعود میں باگ میں شروع کیا انہی پسلی تاموں کے ساتھ اور پکڑا دونوں سٹونٹ کو اور کہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ میں تُو نے شیطان میرے اندر داخل کیا ہے خالی کو نہیں مار کے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں جو وہاں کے بادشاہ ہیں نا یہاں پہ آجیز ہیں تو یہاں کے بادشاہ نا وہاں پہ آجیز ہیں میں حدیث دیکھ سنا تو آگے حالی کہ جنردہ تو زیادہ کیا ہے کہ تیرے پاس کیا ہے اور زیادہ کی تھی میرے پاس بادشاہ ہے میرے پاس لیٹل آئیں میرے پاس تو بڑے بڑے گھڑیوں والے اور بڑے بڑے محلوں والے آئے تیرے پاس کیا ہے میں تو غریبی نصیب میں سے غریبی آئے آپ سوچیں ہمارے ساتھ سب سے برے واقعوں میں سے برا واقعہ پتا کیا ہونے گلی کا ریڑی والا جنت میں سے آواز لگائے گا کہ وہ بدبستہ میرے پیستہ تھا آ کے دیکھ میرے محل اور دیکھ اپنے حالات تیرے کیا ہو رہے جس بندے کے امیرے تظریر کیا وہاں پہ وہ بندہ اللہ کیا سرکھ رو ہو گئے بیٹھ کے آپ ہم سے رولز روائے بینٹلی بھی برداشت ہوتی جنت کے محل دیکھیں بھاڑی کیا حال ہو تمہیں ہماری حالت کیوں نے کیوں اس لیے نہیں کہ اس کے پاس کیا اس لیے کہ ہمیں نہیں ملانا وہاں پہ ہو ایک ایک بندہ مسلمان یہاں تک کہ آپ داریوں والے میں موٹیویشنل سنی کر آکے بزنس میں یہ تو بزنس میں آپ کے شہر میں میں آئی ہی اس لیے ہوں کیونکہ آپ کے شہر والوں کو پیسہ بنانا آتا ہے جمعہ سے سٹارٹ ہوتا ہے دھیان میں سمجھیں اس بات کو کہ اگر ایک فلسطین میں بچے شہید کروانا آپ نے تو پھر شادے کی وہی ڈیفنیشن اور بندے کی بھی وہی ڈیفنیشن ہو جس کی ایڈنٹی کلیئر ہو گئے وہ کہاں میں پائے جاتے ہیں ایسے بندے جن کے بچے جو ہیں ناں ٹرین ہوتے ہیں عبداللہ کہاں پائے جاتے ہیں جہاں محمد پیدا ہونے ہیں عبداللہ کہاں پائے جاتے ہیں عبداللہ پیدا ہونے دیکھا ہے چناک کریں ایسے نہیں ہوگا کہ ہم بیٹھیں ابو اللہ اپنے گھر میں ہوں ایکسپیٹ کریں کہ ہاں بھکت آئے گا دیکھی جائے گی ایسے تو نہیں ہوگا تو پھر کیا کریں طلاق دے دیں اور کیا کریں عورتیں طلاق لے کے بیٹھ جائیں ہاں جی دوسرا آپشن یہ ہے پہلے 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 بہت اچھا سوال ہے بہت اچھا سوال ہے آدمی کو تو اسانچی ٹیکنیک اللہ تعالی نے قرآن پاک میں دے دی کیا پہلے آپ اس سے جتنے بہترین طریقے اپنی امہ سے بات کرتے ہیں اسی طریقے نصیت جائی رکھتے ہیں اس کے بعد تختی کی طبیلہ دی نہیں اس کے بعد نہیں آتی تو پھر مارنے کا حکم ہے قرآن پاک بولنے سب شرما کے بولنے قرآن کی آیت ہے یہ اپنے قرآن پر شرم ساتھ ہے کیوں کیوں کہ دین سے پار جا رہی ہے بچہ تمہا ہو سکتے ہیں عورت کیلئے اگر پھر بھی نہیں ماتی تو نبیل اسلام نے کہا کہ تین مندوں کی دعا کبھی قبول نہیں ہونی نبیل اسلام جو صحابہ کو بہت بار بار کہہ رہے ہیں بچوں کیلئے رحم کر لیں بچوں کیلئے رحم کر لیں صحابہ سے اے بھی کہا نبیل اسلام کی دریکٹ حدیث کیا ہے کہ تین مندوں کی دعا نہیں قبول ہوتی اور میں سے کون ہے جو وجدبار بیوی کو رکھیں اور طلاق نہ بھی رہا ہو یہ جو لیکچے دیتے ہیں نا کہنے نہیں وہ گھر نہ ٹوٹ جائے مطلب حدیثیں کلیر بتا رہی ہیں گھر توڑنے کی بھی ہماری اصول ہیں گھر جوڑنے کی بھی اصول ہیں تو آپ اصول اللہ کی اصول ہیں تو کیا کہنے گھر بیٹھیں آپ جیدر مرضی بیٹھیں یا جیدر مرضی جائیں مگر اس گھر میں نہ رہیں جیس گھر میں اللہ کا قانون روز توڑا جاتا ہے تبلیغ کریں کہ آپ اس میں کوئی شک نہیں ہو رہا کہ آدمی اتنا پاور نہیں ماننا پڑے آپ نصیرتے کریں گے نہیں تو پھر ہر جنبی کو کریں گے ساس کی باری آتی ہے تو ایسا چھوڑ کو پکڑا ہوتا آپ نے اللہ کی باری آتی ہے تو ہم کیا کریں عجیب بات دوسری بیوی کی باتی آتی ہے تو چھوڑ کو آپ نے گلت با دیا ہوتا ہے جب اللہ کی باری آتی ہے تو ہم کیا کریں گھر بیٹھیں عجیب سی بات ہے اتنی طاقت آ رہا تھی پاکستانی عورت میں جب شوڑ دوسری بیوی کی بات کرتا ہے وہ کہاں سے نکلتی ہے اتنی سیاست آتی ہے آپ کو جب ساس کی باری آتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے وہیں سے لے کے آنی ہے طاقت جب اللہ کا قانون لے کے آنا ہے تو ادھر اس لے لے کے آنی ہے اتنا بڑی سائنس نہیں ہے آہل لڑکی کو پتا ہے کہ شوڑ و قابو کیسے کرتے ہیں پاکستانی عورت کو تو بہت پتا ہے پاکستانی عورت میں جیتنا ڈومیسٹک ہو چکا ہے ہیسٹری میں آدم بھی شرمائیں گے کہ بچے کا یہ حال ہم کھا لے گھر سے باہر رہن جاتا بچا رہا دنیا کے کیا کام کرنے ہوئے فلسطین کی باتیں خالی یوٹیوب پر اچھی لگتی ہے تو لڑکیوں کو میں بتا رہا ہوں یہ سارے انڈیکیٹنز ہیں درکے کو بھی بتا دوں کہ جب خوصورت لڑکی پسند آتی ہے جب اللہ کی باری آئے تو میں نہیں ماں باپ کے سامنے اوف بھی نہ کروں چاپ بارش ماں باپ کے سامنے اوف نہ کروں اللہ کو اوف کر دوں ماں باپ کے سامنے اوف نہ کروں یہ قانون ہے ہمارے ہم طالبان کی تو ہم طالبان کی طرح نہیں اور طالبان نے طریفہ کرے لیکن خود ہمارے اپنے محلے کا کانسلر بھی قبول نہیں اور سکرہ بھی قبول نہیں یاد رکھے گا ہر پاکستانی کو پولیٹیشن سے نا اندر سے نکاحہ کیا ہے کوئی اپنی بہن بیٹی کسی پولیٹیشن بجھے نہیں چاہتا ابھی تک وہ حالات نہیں آئی نکاحہ ہونی بھی چاہیے ایسے لوگوں سے اور اللہ کرے اور نکاحہ استقامت اللہ تعالیٰ کو استقامت دے کہ ایسے لوگوں سے دور لینے کے لیے آپ کو اندر سے الٹی آر کریں جو اپنے آپ کو ناوز ملا پاور میں سمجھتے ہیں اور پھر کلف لگاوا شلوار ہمیں اسپین کے ہاتھ پیچھے کر کے چلتے ہیں محلے میں جیسے کہ کوئی ٹام گروز اپنے فین کلف کے سامنے آئے بے شرم اپنے آپ کو اللہ کی طاقت کا امین بھی سمجھتے ہیں اور کرتے وہی ہیں جو کہ اپنے ٹائم کا ابو جہل اور ابو لہب کرتا اپنی مرضی کے کام کروا گیا اپنی مرضی کے بندوں کو صرف اس لئے کانسلر اور پولیٹیشن بندہ ہے بندہ تاکہ لوگوں میں یہ بات ہو سکے کہ ہاں یہ بھی کسی کام کا ہے بردہ ساری دنیا پروف کر چکی تھی بیٹا کہ تو کسی کام کا نہیں ہوگی تو اسے جب کالیج میں لرائی کرنی ہوں دی تب تو کسی کام آتا تھا اسلام تو قربانی دینے کا نام ہے تو طلاق ہی واحد حل ہے یہ طلاق کے اوپر جو اختبہ آگئے ہیں اللہ کے لئے قربانی دینی ہے آپ نے شوہر کے لئے دینی ہے اللہ کے لئے دینی ہے بیوی کے لئے نہیں قربانی دینی ہے آپ بیوی کے لئے اللہ کو قربان کر رہے ہیں تو اسلام توی ہے اس کا نام ہے اس کو کس مذہب کو کہتے ہیں ٹھہری بارہ مومن تو اب ہیں بیگم کے مومن ہیں آپ اللہ کے مومن نہیں ہیں بیگم کے لئے اللہ قربان کر رہے ہیں تو پھر تو مسئلہ ہے نا اور کر رہے ہیں سارے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کو پتہ تھا اس بیماری کا آپ کے سمجھے اللہ نے قرآن پاک میں دومیسٹک سائیکالوجی نہیں بتائی اللہ تعالیٰ نے خود آئے کہ تمہارے بیوی اور بچے ہیں اللہ کے دشمن ہیں تو صحابہ نے عید نے اس جاکیب نے بیوی بچے موانا شروع کر لیا نبیسلام نے بھی روکا کیا کر رہے ہو اور ہر بیوی اور ہر بچت اللہ کا دشمن نہیں ہیں وہ ہیں جو اللہ کیلئے خربانی دینے کے لئے تمہارے پیر پکڑ لیتے ہیں کہ تم اللہ کیلئے مرنا چاہیے اللہ کیلئے نہ مر جائیں تو مر جائے گا تو ہمیں پر پالے گا جیسے جو بھی بڑنا مرتا ہے اچانک اس کی فیملی فیصل لیولی پہ پہنچ جائے ہیں روڈ پہ آگئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپوں کا بھی پال رہا ہے بغیر ماں کا بھی پال رہا ہے بچے اللہ پالنے والے آپ کو بھی پالیں گے اللہ تعالیٰ اور سختی آ رہی ہے کبھی تو آپ ٹیسٹ ہو رہے ہیں سختی نہ آئے گی پھر کون سر اسلام تیسٹ ہو رہا ہے نرمی کے دور میں نہیں اسلام تیسٹ ہو رہا ہے ہر کافر کا بچہ بھی مومن ہی لگتا ہے نرمی کے دور میں اچھے دور میں ہر بندہ دوست ہوتا ہے بڑن دور پہ چلتا ہے کہ اصلی اسلام کے پاس ہے اصلی ایڈنٹی اندر ٹائم تو بور کلیر ہوتی ہے اندر ٹائم تو پیس نہیں پہ چلتا کہ اصلی مسلمان کہا ہیں ابھی تب ہی تو پتہ چل رہا ہے اور یہ آج کے لئے مولین صاحب بھی بڑے شوقین سے امن کے دور کی حدیثیں پیٹ کرتے ہیں جنگ کے دور کے اندر پھر کہتے ہیں مکہ میں یہ ہوا تھا مکہ میں وہ ہوا تھا مکہ میں ہجرت بھی ہوئی تو کیوں نہیں کر رہے ہیں مکہ کی ہر چیز قبول ہے سوائے ہجرت کی حجیب زی بات ہے وہ ایک سنت ایسی ہے جس پہ سارے کو نام حاف ہیں وہ نہیں کرتے ہیں نہیں وہ پوڑا جو پھنکتی تھی میں وہ والی عورتیں دون رہا ہوں تھا کہ ان عورتوں کو ماف کروں جو کہ حدیث ہی ضعیب ہے ہر مولوین صاحب سفید ٹھیکے والے مولوین نہیں ہوتے جو ہر کچھ ٹھیک ہے نماز پڑھ لیا کرو بس دیکھا یہ جمعراتیں کرا لیا کرو بس بہت ہے تو وہ عورتیں دون رہے جو میرے سر پہ کھوڑا پھنکیں جاکہ وہ کہہ سکھیں کہ ہاں میرا اسلام یہ ہے کہ ان آدمیوں نے کھوڑا پھنک نا آپ کے اوپر اسلام تو قربانی درخشا کیا یہ بات سچ ہے کہ لیڈر خود پیچھے رہتے ہیں اور نوجوانوں کو شیف پر کروا دیا جاتا ہے کیا اس کی فیملی نہیں ہے جو لیڈر خود پیچھے رہ کے لوگوں کو آگے کر رہا ہے اس کو ہم پارلیمنٹ ہاؤس کہتے ہیں باس کہتے ہیں ستر سال سے پارلیمنٹ ہاؤس پر سارے کے سارے سارے اتی سال کلاس کی ہیں کبھی نوڑ کیا ہے اسلام کے دور میں چوٹوں دو سال سے کبھی ایسے نہیں مرد آب ہوا ہے کہ مولوی بھی مارا اسی سال پلس ہو گیا جرنیل بھی اسی سال پلس ہو گیا یہ دو والے فٹوں میں تھے جو کہ تیسویں چوستویں سال میں مر جاتا تھا بندہ کوئی کوئی تلوار لگے یہ واحد دور گزر رہے اس میں مولوی صاحب ایٹی پلس آرمی مین ایٹی پلس تو کسی زندہ ہے بھئی کیا بتا کرتا ہے تو یہ کوئی مارتا نہیں پی رہا کے کیا آپ مرد ہیں ایسے ٹائمز وار امن کے دور میں چافی جہے نا وہ اسی سالی کراس کر سکے امن کے دور میں خیر وہ امن کے دور تو نہیں تھا باسیوں میں دور تھا موسیقی